میس یونیورس دو آجار اکیس کا خطاب جیت کر چنڈی گڑگی ہرناس کو سندوں نے مینٹی پیزنٹ کی دیس میں بھارت کی سان بڑھائی ہے نمسکار میں ہوں سی بھو سواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردال نیوی اکیس سال کے لمبے سمیے کے بعد بھارت کا یہ خطاب ملا ہے ہرناس کی جیت سے پورے دیس میں خسی کی لہر دور پڑی ہے ہرناس کی اس بڑی اپلبدی پر دیس وی دیس سے انہیں خوب بدھائیاں مل رہی ہیں بتا دیں کہ ہرناس سے پہلے سال انیس سو چوراننے میں سو سمیتہ سین اور دو ہزار میں یہ ٹائٹل لارادتہ نے جیتا تھا بھارت نے اب تیسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے جس کا تاج ہرناس کو اور سندوں کے سرسجہ ہے انتر راشتری منچ پر خوبصورتی کی دوڑ میں بھارت کا نام اوچھا کرنے والی ہرناس بیوٹی وید برین کا بڑا اُدھا ہرن بن چکی ہیں ہرناس کا اس ٹائل، فیسن، سنس، انٹلیجنس، ہرچی یہ اون پوائنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے قریب چار سال پہلے ہرناس کو اور کیسے دکھتی تھی اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو میس یونیورس دوہزار اکیس کی ہرناس کو اور سندوں کو دین اینڈ نار لکھ دکھاتے ہیں میس یونیورس دوہزار اکیس ہرناس کا یہ فوٹو تین مارچ دوہزار سکترہ کا ہے آج انتر راشتری منچ پر بھارت کسان بڑھانے والی ہرناس کچھ سال پہلے بلکل ایسی دکھتی تھی ہم آپ کو ہرناس کی دوسری فوٹو دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں یہ فوٹو دوہزار سترہ کی ہے اس سمیں ہرناس سمپل سادے لکھ میں رہتی تھی تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن چندیگڑ کی یہ لڑکی خوبصورتی کے معاملے میں دنیا بھر میں اپنا سکھہ بلند کرے گی اور دیس کا نام روزن کرے گی ہرناس کے پرانے فوٹوز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اب ان کا لکھ پوری طرح سے بدل چکا ہے ہرناس ایک سمپل لڑکی سے ایک پھیسن ڈیبا اور سٹائل آئیکن بن چکی ہیں ہرناس کا سوسل میڈیا اکاؤنٹ ان کی کئی ساری نئی گلیمرز تصویروں سے بھرا ہوا ہے ہرناس کا سوسل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ کر ہی یہ ساب جاہر ہے کہ انہوں نے بیوٹی پیزنٹ کے منچ پر اپنی خوبصورتی کا سکھہ جمانے کے لیے کافی ٹائم پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی اور کڑی محنت کر کے اپنے لکھ میں بڑا ٹرانسفورمیشن کیا ہے ہرناس ایک ٹینیزر تھی تب ہی سے انہوں نے بیوٹی پیزنٹ میں حصہ لیناس شروع کر دیا تھا اور آج اپنی کڑی محنت کے دم پر انہوں نے ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے ہرناس مس یونورس بننے سے پہلے کئی بیوٹی پیزنٹ کے خطاب اپنے نام کر چکی ہیں ہرناس نے 2017 میں مس چنڈیگرد کے خطاب جیتا تھا اس کے ایک سال بعد سال 2018 میں ہرناس کو مس میکس امرزنگ اسٹار انڈیا 2018 کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا لیکن ہرناس یہیں نہیں رکی انہیں ابھی اچائیاں چھونے تھی دو پرتیشتیت خطاب جیتنے کے بعد ہرناس نے مس انڈیا 2019 میں حصہ لیا جہاں بھی ٹاپ 12 تک جگہ بنانے میں کامیاب ہوئیں مس انڈیا کے ٹائٹل کے قریب پہنچ کر جیت حاصل نہ کر پانے پر بھی ہرناس نے ہار نہیں مانی وہ کڑی محنت کرتی رہی اور سال 2021 میں جب انہوں نے مس یونورس 2021 پرتیوگتہ میں حصہ لیا تو سب ہی کی نگاہیں انہی پلٹی کی تھیں اور آخرکار ہرناس نے کر دکھایا انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مس یونورس 2021 کا خطاب اپنے نام کر کے دیش کا نام روسر کیا ہے بتا دیں کہ ہرناس سے پہلے سال 1994 میں سسمتہ سین اور 2000 میں یہ ٹائٹل لارہ دتا نے جیتا تھا بھارت نے تیسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے جس کا تاز ہرناس کو اور سندھو کے سرسجا ہے ادھیک جانکاری کے لیے دیکھتی رہی دا خبردار نیوز تک تک کے لیے دھرنواد موسیقی